بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ احرام کی حالت میں ہوں تو ان جانواروں کو مارنے کی اجازت دی گئی ہے جن میں سامب بھی شامل ہے لیکن دوستو بعض روایات ایسی بھی نقل کی گئی ہیں جن میں بعض قسم کے سامبوں کو مارنے سے منع فرمایا گیا ہے یہ کون سے سامب ہیں اور ان کو مارنے سے کیوں منع فرمایا گیا ہے اس بارے میں آج کی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سفید سامب کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ہمارے پیارے دوستو اگر آپ ہمارے چینل معلومات ٹیوپٹی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس پیوچر میں ہماری اپلوٹ ہونے والی مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفکیشن پر وقت ملتا رہے پیارے دوستو ہم آپ کو سفید سامب اور اس کو مارنے کے حوالے سے بھی بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق دنیا بھر میں تین ہزار سے زائد سامبوں کی نسلیں ہیں جبکہ پاکستان میں دو سو پچاس سے تین سو کے قریب سامبوں کی قسمیں پائی جاتی ہیں ان میں سے صرف پندرہ فیصد زہریلے سامب ہوتے ہیں جن میں ایک سو ستر مختلف اقسام کے سامب شامل ہیں جبکہ دیگر سامب زہریلے نہیں ہوتے یا یہ کہیے کہ ان کا زہر اتنا ہلکا ہوتا ہے کہ وہ انسان کے لیے محلک نہیں ہوتا سامب کے جبڑے میں ایک چھوٹی تھیلی ہوتی ہے اور جبڑے میں انجیکشن کی سوئی کی طرح دانت ہوتے ہیں جب سامب کاٹتا ہے تو جبڑے کی تھیلی پر ایک قسم کا دباؤ پڑتا ہے جس کی وجہ سے سرنج نمہ دانتوں میں سے زہر انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے ایک تحقیق کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ سامب کے کاٹے کی ویکسین بھی ان سامبوں کے زہر سے ہی بنائی جاتی ہے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں واقع قومی ادارہ سہت میں سامب کے کاٹے کی ویکسین تیار کی جاتی ہے اسی طرح سامب کا تیل جو کہ انتہائی مہنگے داموں بکتا ہے اس تیل کو گٹھیا اور جوڑوں کے درد کے لیے اکسیر خیال کیا جاتا ہے اب تو سنیک آئل بالوں کی بڑھوتری اور گنجپن کے خاتمے کے لیے بھی بلند و بانگ داموں کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہتے ہیں کہ سامبوں کے اکثری تکلیف دینے والی ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ موزی جاندار ہیں حل و حرم میں جہاں بھی مل جائے مار دیے جائے سامب، قبوہ جس کے سر پر سفید نشان ہوتا ہے چوہا، پاگل کتہ اور چیل باریوایت صحیح مسلم حدیث نمبر 1198 دوستو یاد رہے کہ سامب اس قدر تکلیف دے کہ نماز توڑ کر اسے مارنے کا حکم دیا گیا ہے جیسا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں دو کالوں یعنی سامب اور بچھوں کو مار ڈال باریوایت صحیح ابی دعو حدیث نمبر 921 لیکن دوستو آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ گھروں کے سامبوں کا حکم کچھ مختلف ہے یعنی اس سے پہلے تین بار گھر خالی کرنے کا حکم دیا جائے گا کیونکہ ممکن ہے کوئی جن سامب کی شکل اختیار کر کے موجود ہو جیسا کہ ایک نوجوان کا واقعہ ہے نئی نئی ان کی شادی ہوئی تھی آندان سے اجازت لے کر گھر آیا تھا بیوی کو گھر کے باہر دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا آج ہماری عورتیں گھر کے باہر کیا کہاں نہیں جا گی اس میں ہماری غفلت ہے باہر کیا بیوی نے کہا کہ گھر میں دیکھو کیا ہے نوجوان گھر میں دیکھتا ہے تو دیکھا کہ ایک سامب کنڈلی مارے بستر پر بیٹھا ہے نوجوان نے سامب کو نیزے سے پرو لیا پھر گھر سے واپس نکلا تو سامب نے دوبارہ حملہ کر کے نوجوان کو مار دیا اس واقعے سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ میں جن رہتے ہیں جو مسلمان ہو گئے ہیں پھر اگر تم سامبوں کو دیکھو تو تین دن تک ان کو خبردار کرو اگر تین دن کے بعد بھی وہ نہ نکلیں تو ان کو مار ڈال کہ وہ شیطان ہے باریویت صحیح مسلم حدیث نمبر بائیس سو چھتیس علماء نے کہا ہے کہ تین مرتبہ اجازت کافی ہے اگر وہ گھر سے نہ نکلے یا نکل کر دوبارہ آ جائے تو اسے قتل کر دیں لیکن اب تر وہ سامب جس کی دم چھوٹی ہو اور ذل تفتین جس کی پشت پر دو سیاہ لکیرے ہوں ان دونوں قسم کے سامبوں کو ہر جگہ اور ہر حال میں قتل کیا جائے گا جیسا کہ ایک روایت کے مطابق حضرت ابو سعید حدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ منورہ میں کچھ جنات مسلمان ہو گئے ہیں لہٰذا اگر تم گھر میں کوئی سامب دیکھو تو اسے تین بار متنبہ کرو اگر پھر بھی ظاہر ہوں تو اسے ماں ڈالو باریویت مسلم شریف اس حدیث مبارکہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ فرمایا کہ جنات سامبوں کی شکل میں آ سکتے ہیں اس لئے گھر میں سامب نکلنے پر اہل مدینہ کو متوجہ فرمایا کہ اسے محض سامب سمجھ کر قوری قتل نہ کرنا ہو سکتا ہے کہ وہ سامب نہ ہو بلکہ جن ہو اس لئے پہلے اسے تین بار وارننگ دو کہ ہمیں پریشان اور حراسہ نہ کرو اور آئندہ ہمارے سامنے نہ آنا اگر وہ جن ہوا اور شریف جن ہوا تو تین دفعہ کی وارننگ کے بعد وہ سامنے نہیں آئے گا اور اگر وہ بدخصلت جن ہوا یا جن نہیں بلکہ حقیقی سامب ہوا تو چوتھی بار بھی سامنے آئے گا چوتھی بار اگر آتا ہے تو خواہ وہ جن ہو خواہ وہ سامب ہو اسے مار ڈالو اس حدیث مبارکہ میں ایک اور لطیف اشارہ اس بات کا بھی مل گیا کہ جنات جب کسی دوسری مخلوق کے روپ میں ظاہر ہوں گے تو اس وقت انہیں مارنا بہت آسان ہوتا ہے جس مخلوق کی صورت میں ظاہر ہوں اس مخلوق کی طرح انہیں قتل کیا جا سکتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا ایک مرتبہ میں ایک سامب کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھ سے ابو لبابا رضی اللہ عنہ نے پکار کر کہا کہ اسے مت مارو میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سامبوں کو مارنے کا حکم دیا تھا انہوں نے بتایا کہ بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں رہنے والے سامبوں کو جو جن ہوتے ہیں دفتن مار ڈالنے سے منع فرمایا اسی طرح سیدنا ابو لبابا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سامبوں کو جو گھروں میں رہتے ہیں مارنے سے منع فرمایا ہے سوائے ان کے جن کی پشت پر کالی یا سفید دو دھاریاں ہوتی ہیں اور جن کی دم نہیں ہوتی بلا شبہ یہ نظر زائل کر دینے اور عورتوں کا حمل گرا دینے کا باعث بنتے ہیں برعوایت صحیح ابی دعود پانچ زار دو سو ترے پن دوستو یاد رہے کہ سفید سامب کے بارے میں اور بھی بہت سی روایات ملتی ہیں جیسے کہ ابن ابی ملکہ سے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سامبوں کو پہلے مار ڈالا کرتے تھے لیکن بعد میں انہیں مارنے سے خود ہی منع کرنے لگے انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک دیوار گروائی تو اس میں سے ایک سامب کی کینچلی نکل آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو وہ سامب کہاں ہے صحابہ رضی اللہ عنہ نے تلاش کیا اور وہ مل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مار ڈالو میں بھی اسی وجہ سے سامبوں کو مار ڈالا کرتا تھا پھر میری ملاقات ایک دن ابو لبابہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو انہوں نے مجھے پبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتلے اور سفید سامبوں کو نہ مارا کرو البتہ دم کٹے ہوئے سامبوں کو جس پر دو سفید دھاریاں ہوتی ہیں ان کو مار ڈالو کیونکہ یہ اتنا زہریلہ ہے کہ حاملہ کے حمل کو گرا دیتا ہے اور آدمی کو اندھا بنا دیتا ہے دوستو ان روایات کو سننے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم سامب کو مارنے سے پہلے احتیاطاً تین مرتبہ اس کو متنبیہ کر دیں تاکہ ہم کسی قسم کے نقصان سے بچ سکیں یاد رہے کہ جنات کی دشمنی بڑی سخت ہوتی ہے اور جنات کے مقابلے کا انسان متحمل نہیں ہو سکتا اس لئے ضروری ہے کہ مذکورہ تعلیمات پر حمل کیا جائے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توقیق عطا فرمائے آمین پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل معلومات ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ کی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیم کی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حبث و عمال میں رکھے آمین